موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے آج جو ہے تو ہم ہمارے چینل میں origin and evolution کا بکیا topic دیکھیں گے جو ہم نے organic اور evolution کے نام سے یہاں پہ لیا ہے ہم نے اس کے پہلے کے لیکچر کے اندر theories of evolution, theories of life دیکھے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے یورے اور ملر ایکسپریمنٹ اسی طرح سے operen اور helden کی تھیری دیکھے تھے اسی کو آگے continue کرتے ہوئے ہم آج ایک دوسرا topic جو کہ origin and evolution اس چپٹر سے ہے صفحہ نمبر 97 اور 98 پہ آپ کو درسی کتاب میں مل جائے گا جو نئی درسی کتاب ہے علم حیاتیات کی اس کے اندر یہ topic آپ کو مل جائے گا تو آج کا جو topic ہے ہمارا وہ ہے organic evolution اس کو ہم بولیں گے نامیاتی ارتکا نامیاتی ارتکا یہ ہمارا آج کا topic ہے اب organic evolution کس کو بولیں گے اس کی ایک specific definition ہے بک کے اندر بھی ہے اور آپ اپنے طور پر اپنے زبان میں بھی اس کو بیان کر سکتے ہیں اس کی تاریف ہے slow gradual continuous and irreversible changes ہے نا مطلب کیا ہے ایسی زندگی جو آہستہ بتدریج مستقل نا کابل تسخیر مطلب irreversible نا پلٹ جس کو ہم بولیں گے ہو جس سے جس سے کیا ہوں گا ماضی کے آسان اور پہلے سے موجود صورت سے جدید پیچیدہ صورت نسل کی شکل میں حاصل ہو اس سے ہم نامیاتی ارتکہ کہتے ہیں سمجھ میں آیا مطلب نامیاتی ارتکہ ایک term ہے جس کے اندر پچھلی شکل سے نئی شکل کا یا پچھلی انواہ سے نئی انواہ کا جو ہے تو ظہور ہوگا وہ کیسا ہوگا اس کا ایک process دیا ہوا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ slowly ہے دھیرے دھیرے ہوگا gradual ہے بتدریج ہوگا بڑھتیوی ترطیب میں ہوگا continuous یعنی مستقل طور پہ ہوگا اور irreversible مطلب ایک بار جب نئی انواہ کا ظہور ہو گیا تو اس میں reversible process نہیں رہے گا irreversible رہے گا مطلب نئے form میں نئی انواہ جو ہے تو continue چلتے رہے گی تو یہ یہاں پر نامیاتی ارتکہ کی ہم تاریخ دیکھے ہم نے تو اب یہ نامیاتی ارتکہ جو ہے اسپیشلی بلنگ کرتا ہے ڈاروینیزم سے ڈاروین تھیری سے آپ نے جو ہے تو previous کلاس میں 10th کلاس میں لے مارک تھیری جو ہے تو پڑے ہوں گے ہے نا تو لے مارک تھیری اور ڈاروین تھیری اس کو ہم کو simultaneously دیکھنا پڑے گا کہ لے مارک تھیری کے اندر لے مارک نے کیا بتایا تھا اور ڈاروین تھیری کے اندر ڈاروینیزم نے کیا بتایا ابھی فلال تو ہم دیکھیں گے لے مارک تھیری تو لے مارک کے اندر 10th کلاس کے اندر آپ نے پڑے ہوں گے لے مارک لے مارک تھیری ہم کو دیکھنا ہے organic evolution اس کو ہم کو refer کرنا ہے لے مارک تھیری سے لے مارک تھیری کے اندر جو اس نے بتایا تھا related with acquired character مطلب جو جاندار ہے یہ جاندار کیا کرے گے internal جو ہے تو force کے ذریعے سے اندرونی دباؤ کی وجہ سے یا ماحول میں جو ہے تو تبدیلی کی وجہ سے یا کچھ ضروریات کی وجہ سے یا کچھ اپنے جسمانی آزا کے استعمال اور غیر استعمال ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی خصوصیت کو ظاہر کریں گے کچھ ایسی خصوصیت کو سے مطابقت رکھتی ہو ٹھیک ہے یعنی لیمارک theory of acquired character یعنی پہلے سے وہ موجود نہیں رہیں گی بلکہ ماحول کے اندر جو ضروریات ہے جیسے organs کا استعمال آزا کا استعمال ماحول کے اندر جو جانداروں کی ضروریات رہے گی اس کے لحاظ سے جو acquired character جو خصوصیت جو اپنے اندر evolved انوا یعنی ایسی انوا جو یہ تمام character لے کر آ جائے گی وہ لیمارک theory اس کے اوپر apply کرے گی اب after several generations it gives rise to new species کچھ generation چلتی رہے گی کچھ نسل چلتی رہے گی لیکن کچھ نسل کے بعد میں نئی انوا کا جو وہا سے آگاز ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے ماحول سے مطابق حاصل کر لیا اس لئے وہاں سے نئی انوا کا آگاز ہوگا اور یہ نئی انوا کا آگاز لے مارک theory کو بتاتا ہے ہم کو اسی لئے یہ related کو relate کرتا ہے organic evolution سے اس کے میں ذریعے سے ہوا اب یہاں تک لے مارک نیزم تھیری تک کے ہم نے دیکھ لئے اس کی یہ تھیری کو ایک دوسرا scientist ہے جس نے اس کو challenge کیا کیسے challenge کیا تو سب سے پہلے ہم اس کا نام دیکھیں گے وزمن وزمن اس کا پورا نام ہے august وزمن august وزمن اب اس نے کیا بتایا تو اس نے یہ بتایا ہمیں ایک experiment کے ذریعے سے کیا experiment کیا اس نے experiment یہ کیا کچھ generation جو چوہو کی نسل پر اپنا experiment کیا اور rat کی 21 generation تک 21 generation 21 generation تک چوہو کی tail ہے tail size اس کے اوپر experiment رہا tail size اس نے continue دموں کو cut کرنا شروع کیا continue اس کے experiment کرتا رہا اور they observe کیا کہ ہم ہم یہاں پہ دی ہے وہ ہے Darwinism اسی سے related Darwinism theory of Darwinism کیا ہے theory of origin of spaces by natural selection اس کے base پہ یہ theory ہے theory of origin of spaces by natural selection Is اس کا کیا مطلب ہے کہ Darwinism نے جیسے ہم نے August ویجمن اور لیمار mechanism کی تھیری دیکھے اسی سے based ہے لیکن یہاں پہ ایک point ایڈ ہوا ہے natural selection قدرتی انتخاب کے ذریعے سے نئی انوا کا آگاز نئی انوا کی ابتدہ یہ اس کا مطلب ہے تو اس نے کچھ ایسے ہم کو postulate یا نکات جیے ہے جن کی مدد سے ہم Darwinism تھیری کو explain آسانی سے کر سکتے ہے اس میں سب سے پہلا جو point ہے وہ ہے over production over production اس کو ہم بولیں گے کسیر over کسیر پیدا واریت اب یہ کیا ہے تو over production ہم کو پتہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر جاندار اپنے اندر جنسی خصوصیت اور تولیدی خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے اپنے جیسے یکسو جاندار جو ہے تو وہ پیدا کرتا ہے تو اب اس میں یہاں اس نے بتایا اس نکات کے ذریعے سے کہ جو جاندار جتنے زیادہ جاندار پیدا کرتا ہے اس کی جو آبادی ہے وہ ہندسی تناسب میں بڑھتی ہے ہندسی تناسب میں بڑھتی ہے ایک 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 تیکس بک کے اندر صفحہ نمبر 97 یا 98 کے اوپر دیکھ ایک جنگا ہے جس کو ہم بولتے سپین فش یا جنگا بولیں گے اس کو ہم ٹھیک ہے تو وہ اپنی ایک سیزن کے اندر اپنے پیدا واریت کی ایک سیزن کے اندر تقریبا وہ جو سیل مون فش 28 لاک انڈے جو دیتا ہے اس کا نام ہے سیل مون فش سدفہ جنگا اس کو بولیں گے ہم اردو میں تو وہ کتنے انڈے دیں گا تقریبا جہے تو ایک سیزن کے اندر 28 لاک انڈے دیتا ہے کتنے 28 لاک انڈے in one سیزن اگر یہ پانچ نسل تک continue چلتے رہا اسی طرح تو اس کی تعداد یونیورس میں موجود تمام الیکٹرون کی تعداد کی اتنی ہو جائے گی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ جو انڈے ہے پوری طرح سے اس سے بچے نہیں نکلتے کیوں کیوں کہ میں بڑھتی ہے اب اس کے اندر جب یہ عمل شروع ہوگا تو وہاں پہ انوارمنٹل فیکٹر رہے گے ٹھیک ہے کچھ جو اینیمیز کے فیکٹر رہے گے اس طرح سے دوسرے کئی فیکٹر جگہ کا مسئلہ رہے گا اس طرح تمام قسم اس کے اوپر فیکٹر اثر انداز ہوگے جس کی وجہ سے اس کی جو آبادی ہے یہ گھڑ جائے گی یا ہنسی تناسب میں بڑھے گی تو یہی وجہ ہے کہ کچھ جاندار اس کائنات کے اندر اور پروڈکشن کی خاصیت رکھتے ہے لیکن ان کی جو پیداوار کی ستے ہے یہ کیسی رہے گی ہنسی تناسب میں رہے گی ہنسی تناسب جو پوائنٹ ہے پوچولیٹ آب ڈاروین ازم میں وہ ہے سٹرگل فور ایگزیسٹنس سٹرگل فور ایگزیسٹنس اب یہ کیا ہے جیسے ہم نے پہلے پوائنٹ میں دیکھے کسیر پیداواریت تو کسیر پیداواریت ہونا کافی نہیں بلکہ پیداوار ہونے کے بعد میں سٹرگل کرنا اور اپنے آپ کو ایگزیسٹ رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کائنات دنیا کے اندر زمین کے اوپر کیوں کیونکہ یہاں پر ایسے کچھ فیکٹر رہے گے جو زندہ رہنے کے لیے سٹرگل کرنے کے اوپر مجبور کر دے گی انوا کو اس میں سے جو فیکٹر ہے اس میں ہے more food ہے shelter ہے جو فیکٹر ہے food کا مسئلہ shelter ہے رہنے کی جگہ یا مقام enemies جیسا میں نے پہلے بات آیا enemies ہے اس طرح سے تو کسیر پیداوار یہ اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اس پیداوار کو ریکوائیڈ چیزیں ہے جو ضروری چیزیں جیسے غزہ کا مسئلہ food کا مسئلہ یہ پروائیڈ کرنا ضروری ہوگا shelter رہنے کے لئے مقام جگہ کا مسئلہ یہ ضروری ہونا پھر دشمن سے بچاؤ اس کے لئے ضروری ہونا تو یہ جتنے بھی فیکٹر ہے struggle کرے گی اس میں انوا اگر وہ پیدا واریت میں زیادہ تعداد میں بھی ہے تو ان کو اس فیکٹر سے بچنے کے لئے اپنے اندر خصوصیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے وہ بچاؤ کر سکے بچنے کے بعد میں آگے کی پھر وہ اپنی لائف برقرار رکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے مارے پاس نمبر تین کا ہے آرگینک ایوولیوشن آرگینک ایوولیوشن آہا اب اس میں کیا ہے اسٹرگل فور ایگزیسٹنس یہاں تک کیا ہو گیا تمام انوا نے اپنے اندر ایسی خصیت کو لے کر آگئی اور ایگزیسٹ کر لی تو اس کے بعد میں آرگینک ایوولیوشن ہوں گا اس میں کیا ہوگا ویرییشن پایا جائے گا ویرییشن ویرییشن ہوگا اب یہ کیسا رہے گا سیم اسپیسیس میں بھی رہے گا اور ڈیفرنڈ اسپیسیس میں بھی رہے گا اور ڈاروین کے مطابق آرگینک ایوولیوشن جو ہے یہ ارتکا کے لئے جائے تو راو مٹریل کے طور پر استعمال ہوگا مطلب خام مال جس کو ہم بولیں گے راو مٹریل اب اس میں کیا ہے مورفولوجیکل اسٹکچر ہے نیوٹریشن ہے اس کے بعد میں تمام قسم کی فیزیولوجی ہے جتنی بھی جاندال ہوگی فیزیولوجی یہ تمام اورگینک ایوولیوشن کے اندر آ جائے گے اورگینک ایوولیوشن یہ جو ہے تو بہت ضروری ہے جانداروں کے لئے جو ایزے راو مٹریل کے طور پر کام کرنے والا ہے خام مال کے طور پر کام کرنے والا ہے اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے نیچرل سلیکشن چوتھے نمبر کا وہ ہے نیچرل سلیکشن اس کو بولیں گے ہم قدرتی انتخاب اب جانداروں کے اندر دو طرح کے تغیورات پائے جائے گے ایک ہے فیوریبل ویرییشن دوسرا ہے انفیوریبل ویرییشن خوشگوار تبدیلی غیر خوشگوار تبدیلی اگر کچھ جاندار اپنے اندر غیر خوشگوار تبدیلی کو ظاہر کرے گے تو وہ قدرت کے ذریعے سے نیچر کے ذریعے سے ختم کر دیے جائے گے اور کچھ جاندار اپنے اندر فیوریبل ویرییشن کو ظاہر کرے گے یا خوشگوار تبدیلی کو ظاہر کرے گے نیچر ان کا انتخاب کرے گی اور آگے جو تو باقی باقی رہنے کے لیے ان کی مدد کی جائے گی قدرت کے ذریعے سے تو یہی یہاں پہ بتایا گیا ہے اس تھیری کے اندر کیونکہ اس کا یہ مین پوائنٹ ہے نیچرال سیلیکشن تو پوائنٹ نمبر چار نیچرال سیلیکشن یہاں پہ قدرت ان کا انتخاب کریں گی بیز اون فیوریبل ویرییشن انفیوریبل ویرییشن اب اس کی کے اندر آخری پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے origin of new species پانچوے نمبر کا last point ڈاروین ازم تھیری میں وہ ہے origin of new species نئی انوا کا آغاز یا نئی انوا کی ابتداء یہاں پہ last میں ہو جائے گی جب ڈاروین کے مطابق جان ڈار اپنے اندر اوور پروڈکشن اسٹرگل فور ایگزیسٹنس ارگینک ایوولیوشن اور نیچرل سیلیکشن ان سب سے گزر جائے گی آسانی سے تو وہاں پر پھر ایک انوا کی اپتداء ہوگی نئی انوا کی اپتداء ہوگی اور وہ point ہے ہمارا origin of new اسپیسیس اس میں کیا ہوگا جو خوشگوار تبدیلی جاندر ظاہر کرے گے اپنے اندر جو خوشگوار تبدیلی ظاہر کرے گے قدرت جو ہے تو ان کا انتخاب کرے گی آگے جو ہے تو زندہ رہنے کے لیے اور وہ آگے زندہ رہنے کے لیے نئی تبدیلی کو جو ہے تو بروے کار مطلب نئی انوا یہاں سے جہ تو پیدا ہونا شروع ہوگی اور نئی انوا کے اندر مختلف خوشگوار تبدیلی ہوگی اور نیو اسپیسیس کا یہاں پر آگاز ہوگا تو داروین داروینیزم کے مطابق تھیری اور اوریجن اسپیسیس جو بائی نیچرل سیلیکشن اس نے پیش کیا جو تقریباً پانچ نکات پر مشتمل ہے اگر آپ اس تھیری کو یاد رکھنا چاہتے ہے تو اس میں دیئے گئے پانچ نکات کو مکمل طور سے زہر نشین کر لینا ہے اور اس کو بیان کرنا ہے کون سے پانچ پوائنٹ تو یہ پانچ پوائنٹ ہے اوور پروکشن سٹرگل فور ایکزسٹنس آرگینک ایوولیوشن نیچرل سیلیکشن آریجن آف نیو اسپیسیز تو اس طرح سے اگر پوائنٹ یاد رکھے گے تو پورا داروینیزم تھیری پورا ایکسپلین کرتے ہم کو آئے گا تو اس طرح سے داروینیزم تھیری لیمارک نیزم تھیری اور آگسٹ ویجمن تھیری کو ہم نے دیکھے آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں سے دیگر طلبہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اگر کچھ ڈیفکلٹی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے ہم کو بتائیے جزا اللہ خیر